اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عبادت کرتے ہیں میں شیراز آپ دیکھتے ہیں شیراز ٹائمز میوس آئیے ناظرین آپ کو شہر حیدرباد اور تیلنگانہ ریاست میں ہو رہے کہ سیار حکومت کی ظالمانہ حرکتوں کو یا دہرہ رخ جو مسلمانوں کے خوم کے اوپر اختیار کیا جا رہا ہے وہاں پر آج تمام کانگریس لیڈران نے مسجد خاجہ محمود جو کہ کل رات کو سارے انتظامیاں کے تحت اس مسجد کو بلڈوز کیا گیا تھا راتے رات سارے پولیس کے عہدہ دار سارے آدمیسٹریٹیو آفیسرز سارے وقبٹ کے آفیسرز اس میں ملویز ہیں ایسا الزام کانگریس کی جانب سے لگایا جا رہا ہے آپ اس خبر میں مطین شریف کانگریس لیڈر کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسد اویسی اور سات ایمیل ایس کے اوپر بہتی ذمہ داری کے ساتھ ایسے الزامات آئیت کیے ہیں کہ جہاں پر ایک ہزار ڈیبیٹ کے اوپر سارے ہندوستان کی میڈیا میں اسد اویسی بات کرتے رہتے ہیں اور جہاں پر بھارت دیش میں اسد اویسی کو مسلمانوں کا رہبر دکھایا جاتا ہے تمام میڈیا چینلز پر لیکن آج سوال یہ اٹھ رہا ہے جہاں پر تیلنگانہ ریاست میں تقریبا آج سات سے آج سالوں میں دس مسجدیں شہید کر دی گئی ہے اور اسد اویسی صاحب بہحیثیتے رکن پارلمنٹ ہیدراباد اور ان کے ساتے میلیز کا ایک بھی نہ تو بیان آتا ہے نہ تو ٹویٹ آتا ہے یہ کیسی سوچے جہاں پر قوم کے اوپر اتنا ظلم اور زیادتی برپا کی جا رہی ہے اوقع ووٹ کی بہت بڑی سازیسوں کے تحت سرکار سے ملی جھولی سازیس کے تحت ملی جھولی سرکار کا دعویٰ رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں پیش ہو رہی ہیں تو لہٰذا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب عوام ڈیسائٹ کرے کہ اے آئی ایم آئی ایم جو کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی رہبری کے تخد ایک اونچی آواز بلند کرنے کا دعویٰ کرنے والے اسد عویسی اور ان کے ساتے میلیز پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ مسجدیں جب شہید ہوتی ہے تو کیسی آر اور اس کی حکومت پر سوال کیوں نہیں اٹھتے دیکھئے ایک ایسی ہی ریپورٹ کیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کے ساتھ حیدر آباد کے پارلیمنٹ کے اسد عویسی صاحب قریب ایک ہزار ڈیبیٹ بابری مسجد کی شہادت پر کرے نائشنل چینلز پر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دس مساجدیں جو ان کے شہر میں شہید ہو گئی اس پہ آج تک کہ ان کا ایک ڈیبیٹ نہیں ہوا اور اس سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ دلی میں اسد عویسی صاحب کے مکان کی نمبر پلیٹ کو کچھ لوگوں نے جب توڑا تو اس نمبر پلیٹ کو توڑنے پر ان کے ساتھ امیلے چوانوالیس کارپوریٹر اور ایک ہزار ایک ہزار ابتدائی صدر ان کے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے پلات فارم سے اس بات کا احتجاج کرے کہ صدر صاحب کے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ان سارے سات امیلے اور سات امیلے چوانوالیس کارپوریٹر اور ایک ہزار ابتدائی صدروں کو اکخل آنی چاہیے شرم آنی چاہیے اور ان کو دس مساجدوں کی شہادت پر آج تک کسی ایک امیلے کے لیڈر کا احتجاج درج نہیں ہوا دو اگست دو ہزار باویس کو آج شبا جناب احمد علی شبیر صاحب نے اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ وہاں پر سنشبات کی جو مسجد کو آج رات میں دو بجے شہید کر دیا گیا وہاں کا پورا جائزہ لے کر ان کو ریپورٹ دینے کے لیے کہا اور بتایا انہوں نے اس بات کا تیخن بھی دیا کہ ہم خانون کے دائرے میں رہے کر جب تک کے دوبارہ یہ مسجد کو تعمیر نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم یہ کیسی آر گورنمنٹ سے لڑیں گے اور یہ پچھلے آج سال میں کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ میں یہ دسویں مسجد کی شہادت ہے یہ کیسی آر صاحب نریندر موڈی صاحب کو کومپوڈیشن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تم زوانی مساجدوں کے خلاف بولتے میں مساجدوں کو شہید کر کے بتاؤں گا اور کیسی آر صاحب ان کے اس عمل پہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کیسی آر صاحب آج جو یہ ان کا ظلم جو انہوں کر رہے ہیں ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو لے کے وہ ظلم ان کی طاقت ان کی ایک ہی ہے کہ الیکشن کا ان کے پاس اوٹرس کا پور ہے میں تلنگانہ کے سارے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کے دلوں میں ربطی برابر ایمان کا جائزہ ہے تو آپ لوگ آنے والے الیکشن چو سہیے اور نہ تو کیسیار صاحب کا کوئی اس پر بیان آتا ہے تو کیسیار لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس کا احتجاج پورے اسٹیٹ لیول پہ کیجئے اور اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ احتجاج درچ کروائیے اور ان کو احتجاج سے باہر کریے ورنہ یہ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے خدا گزارش بیانی